رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانے سے نکل کر مقامِ حضورہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا اے شہرِ مکہ تو مجھے تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے اگر میری قوب مجھے تجھ سے الگ نہ کر دی تو میں تیری سیوہ کسی اور جگہ سکونت بزیر نہ ہوتا رات کے وقت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار سور کی طرف چل دئیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے کبھی دائیں چلتے کبھی بائیں چلتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے صدیق تم کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں کیوں چلتے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں گھات لگانے والوں سے ڈرتا ہوں تو آگے آگے چلتا ہوں پھر خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن ہماری تلاش میں نہ آ رہا ہو پھر پیچھے ہو جاتا ہوں پھر کبھی پہلو میں گھات لگائے ہوئے سے ڈرتا ہوں تو دائیں بائیں آگے پیچھے چلتا ہوں تاکہ کوئی تکلیف پہنچے تو مجھے پہنچے جب پہاڑ کی دامن میں پہنچے تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین مبارک تن ہو گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں مبارک زخمی ہو گئے تو ان سے خون ٹپکنے لگا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں مبارک مجرور ہو گئے تو آپ کو اپنے کندوں پہ اٹھا کر اور منزل مقصود تک پہنچا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غار کے موپر لے آئے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ یہاں تھوڑی دیر آرام فرمائے تاکہ میں پہلے غار میں جا کر اس کی دیکھ بھال کر لو اندھیری رات اور غار حشرت الارض سے خالی نہیں ہوا کرتا یہ کہہ کر ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی غار میں داخل ہو گئے اب رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ غار بہت خستہ حالت و خراب ہے بہت عرصے تک کوئی شخص اس میں داخل نہیں ہوا اور زمانہ دراز سے اس نے کسی مہمان کا چہرہ نہیں دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اس کپڑے کو جو خود پہنے ہوئے تھے ٹکڑے ٹکڑے کیا اور اپنے دست مبارک سے اندھیرے میں ایک ایک سراغ کو تلاش کر کے ان ٹکڑوں سے اچھی طرح بند کر دیا اب رضی اللہ تعالی نے تمام سراغوں کو اچھی طرح بند کر دیا لیکن ایک سراغ کے لیے کوئی کپڑا نہیں بچا تو اب رضی اللہ تعالی نے اپنے پاؤں کی ایڈیز کو اس جگہ پر رکھ دیا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے تمام غار کو اچھی طرح صاف کر لیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور اندر تشریف لے آئے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لے گئے اللہ تعالی نے پارے سور کے موپر جھاڑیا اگا دی مکڑی نے غار کے موپر جالا بون دیا جنگلی کبوتروں کے ایک جوڑے نے حکم خداوندی سے غار کے موپر گھونسلہ بنا دیا اور اسی رات انڈہ دے دیا یہ تمام پردہ داری کے انتظامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کے ایک خاطر کیے تھے تاکہ آپ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر سو گئے ابو بکر رضی اللہ تعالی نے جس سراخ پر ایڑی رکھی ہوئی تھی اس سراخ میں سے ایک سامپ نے بار بار آپ رضی اللہ تعالی کے پاؤں میں کٹا مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب راحت میں خلل نہ پڑ جائے مگر درد کی شدت سے آپ رضی اللہ تعالی کے آنسو کی دھار کی چند قطرات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گر گئی جس سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور اپنے یار غار کو روتا دیکھ کر بے قرار ہو گئے کہ ابو بکر کیا ہوا عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے سامپ نے کٹ لیا ہے زخم پر اپنا لعاب دہن لگا دیا جس سے فوراں سارا درد جاتا رہا جس سے فوراں سارا دیا جس سے فوراں سارا دیا